اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں اپنے کچن میں بنانا جا رہی ہوں کچھے قیمے کی ٹھیکیہ یہ کباب سے بہت الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ایک دم ڈیفرینٹ ٹیسٹ ہو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ اس بار ضرور ٹرائے کیجئے بکرائید پر یا ویسے ہی عام دنوں میں قیمے کی ٹھیکیہ بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی چلیے شروع کیجئے میرے ساتھ میرے ہی انداز میں کچھے قیمے کی ٹھیکیہ بنانا چلیے اس کے لئے سب سے پہلے میں لے رہی ہوں یہ سب انگریریانس جو دکھائے میں ایک ایک کر کے آپ کو اور بتاتی جاؤں گی تو یہ سب چیزیں آپ لے لیں اور دوسرے سائیڈ ایک آپ بڑا پیالہ لیں اور اس کے اندر آپ ڈال لیں قیمہ تو قیمہ یہ ڈھائیسو گرام قیمہ ہے اس کو میں نے بلکل صاف دھوکہ اس کا پانی نچوڑ کے الگ کر دیا تھا اور ایک بارہ اس کو مکسی میں ضرور چلا لیں اس کو اور بارک کر لیا ہوں تاکہ یہ ایک جیسا ہو جائے چھوٹ چھوٹے پیس ہو جائیں اس کو آپ ویسے ہی خیمے کو منت بنائیے ٹیکیا بلکہ اس کو ایک بار مکسی میں چلا لیجی دوسرے سائیڈ میں لے رہی ہیں تقریباً تین میڈیم سائیس کی پیاز اس کو میں نے بارک چاپ کر لیا تھا بالکل اور ہرا دھنیا ایک پیالہ بھر کے ایک دم فریش چھوٹ چھوٹا ہرا دھنیا کٹ لیا اور یہ لے رہی میں پودینہ ایک پیالہ بھر کے اس کو بھی کٹ لیجی اچھا بڑیا بارک سا ہری مرچ لے رہی میں چھے سے ساتھ بارک کٹی ہوئی ایک دم تو بارک کٹ کے ایک بار مکسی میں اس کو چلا لیں تاکہ اس کے پیسے مو میں نہیں آئے ایک دم کچھے کچھے سے وہ ہلکا سا چلایا بہت پیسنا نہیں ہے ہمیں صرف دردرہ کرنا ہے تو کٹ کے مرچی کو آپ اس کو ایک بار ضرور چلا لیں مکسی میں چھوٹے والے جو چٹنی کا جار ہوتا اس کے اندر چلا لیں تو ایک دم دردرہ سا ہو جائے گا مکس کلنے اچھا سا اس کو چلیے اب ڈال لیجیے ایک چمچ بھر کے لال مرچ کا پورڈر اور میں ڈال رہی میں گرم مسالہ یہ ایک چمچ بھر کے گرم مسالہ پورڈر بھی ڈال رہی میں اس کے اندر نامک ایک چمچ بھر کے اور یہ نیبو ڈال رہی ایک نیبو کا رس کو میں نے لکال کے لگ سے رکھ لیا تھا اس کو بھی ڈال دیا میں نے اور میں آدھی پیالے بھر کے بیسن ڈال رہی ہوں اس کی بائینڈنگ کے لیے ہمیں بیسن ڈالنا پڑے گا تاکہ یہ آپ اس میں چپ کرے ورنہ یہ بھکڑ جائیں گے ٹکیا تو آپ اس سے بائینڈنگ کریے اس کی بیسن سے اور دھیان رکھیں اگر آپ کے پھر بھی تلنے پر بھکڑ رہی تو آپ تھوڑا سا بیسن اور بڑھائیے تو ایک بار اچھے سے مکس کر کے اس کو آپ رکھ دیں تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں یا اوور نائٹ رکھ دیں تاکہ بیسن بہت اچھے سے بھیگ جائے چلیے اب اس کے بعد ڈال دوئی میں تقریباً دو چمچ بھر کے لسند رکھ کا پیسٹ اس کو بھی اچھے سے مکس کرنا وہ خوب بڑی ایسا مکس کرنا اور اس کے بعد اس کو آپ بائنڈنگ ہونے کے لیے ایک دم سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں تین چار گھنٹے تو کم سے کم رکھیں اور نہیں تو پھر اوور نائٹ بھی رکھ دیں گے تو بہت اچھا سا ہمارا جو بیسن بھیگ جائے گا اس کے عجاز ہمارے ٹکیا بھک رہیں گی تو بائنڈنگ کے لیے بیسن ڈالنا بہت ضروری اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کان خلور بھی ڈال سکتے لیکن بیسن کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو اوور نائٹ کے لیے آپ میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے لیکن اگر آپ اوور نائٹ آپ رکھ رہے ہیں تو اس کو فریج میں رکھیں ورنہ کچھا گوشت ہے خراب ہو جائے گا تو آپ اگر بہار رکھ رہے ہیں تو ایک دو گھنٹے رکھیں ورنہ فریج میں رکھیں چلیے چلیے یہ میں نے اوور نائٹ رکھ دیا تھا آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے اتنا ٹائم کے لیے آپ رکھ دیں تو اس سے کیا ہوگا قیمہ ہمارا گل بھی جائے گا اور اچھے سے میرینیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ لینے چھوٹا چھوٹا سا قیمہ کا پورشن لیں آپ زیادہ بڑے بڑے ٹھیکیاں مت بنائیے کیونکہ ہمارا کچھا قیمہ ہے تو ہمارے کو گلانے کے لیے اس کو پکانے کے لیے ٹائم چاہیے اور ٹھیک ہمیں زیادہ نہیں چاہیے ایک دم پتلا پتلا سا رکھنا تاکہ بہت اچھے سے یہ پہل جائے دیکھیں اس طرح سے دباتے ہو بلکل چھوٹے سے لے آپ سائز اپنے پسند سے رکھئے بڑا چھوٹا لیکن پتلی بنائیے ایک دم پتلی دیکھیں دھیان رکھیں ایک دم پتلی پتلی ٹھیکیاں بنائیے اس سے یہ بہت اچھا سے قیمہ گل جائے گا ہمارا کباب میں ہم موٹا رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے ہم اوبال لیتے ہیں لیکن اس میں ہمیں بلکل پتلی ٹھیکیاں رکھنا پڑے ہی کیونکہ یہ کچھا قیمہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک دم پتلی پتلی سے آپ بنائیے ہاتھ پہ ہلکا سا تیل لگا کے بنا لیجی یہ پانی لگا کے بنا لیجی چپکرا ہوتا اور ورنائی سے بھی بنا لیجی دیکھیں اس طرح سے آپ یہ ساری ٹھیکیاں میں نے بنا لی چلیئے اس کو سائیڈ میں رکھ دیں اور اب ایک فرائے پین لیلے اور اس کے اندر تھوڑا سا تیل ڈال کے ہم اس کو شیلو فرائے کریں ہم اسے دیپ فرائے نہیں کریں شیلو فرائے کریں اچھا تیز گرم ہو جائے تیل اس کے بعد اس کو ڈالے آپ اور شیلو فرائے اگر آپ نے اس کو دیپ فرائے کریں تو یہ بکھریں گی تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اس کو شیلو فرائے کریں تاکہ یہ اچھے سے تلا بھی جائیں اور بکھریں بھی نہیں ٹھیک ہے چلیئے دیکھئے کہ کر کے جتنے بھی آپ کی پین میں آ جائیں بس اتنے ہی ڈالیے آپ ٹھیک ہے زیادہ مٹ ڈالیے اچھی بڑیا سے آپ میڈیوم فلم پر رکھے اس کو گھلا لیں اور ایک دم کرسپی سی گولڈن سی ہو جائیں تب اس کو پلٹ دیں اور دوسرے سائیڈ سے بھی اس کو اچھے سی کرسپی گولڈن سی کر لیں دیکھیں یہ اب ایک سائیڈ سے اچھے سی ہو گئی اب دوسرے سائیڈ اس کو پلٹ کے اس سائیڈ سے بھی ہم اس کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے کتنی کرسپی ایک دم گولڈن سی ہو گئی تو آپ دھیان رکھئے کہ ہمارے ٹھیکیں ٹھوٹے نہیں اس لئے آپ چھوٹی سے ایک جھا رہے یا کسی بھی اولتنے سے کسی سے پلٹے سے آپ لے کے اس طرح سے پلٹ لیں اس کو اور دوسرے سائیڈ سے بھی ایک دم کرسپی گولڈن سی کر لیں یہ دیکھئے اس طرح سے چلیے یہ ٹھیکیا تل کے تیار ہو گئی اب اس کو ایک پیپر ٹاول پہ لکھا لاتے ہیں ایک سٹرائیل ہٹانے کے لیے ہم دیکھئے اس طرح جتی جتی ٹھیکیا ہوتے جائیں جتی آپ لکھالتے جائیں دوسری ٹھیکیا تلتے جائیں جتنی بھی وہ اس طرح سے آپ پوری ٹھیکیا تل کے تیار کر لیں دیکھئے یہ تیار ہے میری ایک دم کچھے قیمے کی ٹھیکیا ہے ایک دم گولڈن پیس پیسیو بہت ٹیسٹ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے نیبو کے ساتھ اس کو ٹرائی کیجئے آپ چٹنیوں کے ساتھ کیجئے اور اگر آپ کو ویسے ہی نہیں کھانا تو آپ بن لے کے اس کو برگر بنا کے بھی کھا سکتے چٹنی لگا رکھا جس ٹائپ سے بھی چاہیں کھائیے انجائے کیجئے اور اگر آپ کو میرے ریسی پہ پسند آ رہی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے اگر آپ میرے چینل پہ نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہتر مت جائیے پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر دیجئے جو ایک دم فری ہے اور اس سے میرے ریسی پی کی ساری نوٹفیکشن آپ کو وقت پہ مل سکے گی چلیے ٹرائے کیجئے انجائے کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتاتے رہیے کہ آپ کی ریسی پی کیسی بن رہی ہے ہماری حسلہ افضائی کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے جائیے دعاوں میں یاد رکھئے چلیے ہوتی ملاقت اگلی ایسی ہی ایک اور ٹیسٹی ریسی پی ساتھ اللہ حفیظ